اور بہترین نئی مزیدار تمام شیف کی ریسپیز حاصل کرنے کے لیے آپ کو سبسکرائب کرنا ہے یوٹیوب چینل مسالہ ٹی وی ریسپیز امید ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ کو سب خیر خیریت سے ہوں گے اور جہاں جہاں تک اس وقت سب میرا ساتھ دے رہے ہیں مسالہ ٹی وی ٹی وی نان کیاوا ہے سب کو میری اور میری پوری ٹیم کی طرف سے بہت بہت جمعت المپارک اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مانگیوی ہر دعا کو اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو پاک وردگار اس کو قبول فرما دیجئے گا اور ہم نے جو کچھ عبادت کی ہو اللہ تعالیٰ اس میں اگر ہم سے کوئی آج غلطی ہو گئی ہو تو اسے بھی موف فرما دیجئے گا آمین اوکی جی آج بہت زبدس منیو ہے اور آج کا منیو یہ ہے آج ہم بنا رہے ہیں سکلٹ رولز آپ کو سکلٹ نظر آ رہے ہیں میرے پاس تو اس میں ہم رولز بنا کے رکھیں گے اور بیک کریں گے اسی میں اگر آپ چاہیں آپ کو ایک آئیڈیا دے دی رہی ہوں اگر آپ کے پاس سکلٹ ہے اور اگر آپ چاہیں تو اس کو آپ چولے پہ بھی رکھ کے بیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آج ہم بنایں گے بہت ہی مزی کی ایک ڈپ سپنچ این آٹیچوگ ڈپ ٹھیک ہے اتنے مزی کی ہوتی ہے یہ اتنے مزی کی ہوتی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں یہاں پہ ایک دو ریسٹرانٹس ہیں جہاں پہ یہ ڈپ ملتی ہے اور بس ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس کو رولز کے ساتھ ایکچلی اس کو کھایا جاتا ہے ٹوستڈ پیٹا بریڈ یا اس ٹائپ کی کوئی چیز کے ساتھ نا تھوڑا سا کرسپی کرنچی کے ساتھ بہت مزیات ہے ٹھیک ہے آپ ضرور ٹائی کی جائے گا دیکھیں نئی چیزیں میں آپ کو سکھاتی ہوں اگر آٹیچوک انٹریڈیوز کر رہی ہوں آپ کو تو بہت مزی کی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور آج ہم جو تیسری ہماری ریسپی ہے وہ ہم بنا رہے ہیں ریٹ سناپر ویڈی جون پوٹیٹوز یہ دی جون پوٹیٹوز یہ دی جون پوٹیٹوز ہے ایک آلو ہیں اور یہ آلو مجھے پکانے ہیں کریم کے اندر کوکھوں گے اور پھر اس کو ہم سرف کریں گے سوٹیڈ ویڈی جون پوٹیٹوز کے ساتھ فش کو ٹھیک ہے تو چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شوکہ آغاز کرتے ہیں سکلٹ رولز میں آپ کو میں بیٹھے بیٹھے بتا دوں آٹا گوندی ہے میں نے آٹا اس کا نرم گوندا جائے گا اور اس کے لیے میں نے لیا تھا میدہ چار کپ میں نے تھوڑا سا کم لیا میں نے ساڑھے تین کپ لیا چیزیں سب یہی ڈالی ہے ٹھیک؟ تو چارے تین سے چار کپ میدہ لیا تھا اُس میں میں نے انسٹنٹیس ڈالے تھا وان ٹیبل سپون اور اس میں میں نے ڈالا تھا بٹر ملک باتر ملک اس طرح بنایا تھا میں نے لیا تھا ایک کپ دودھ ٹیک ہے نیم گرم دودھ تھا ایک کپ اور اس میں میں ناشامل کر دیا تھا ایک سے دو میں نے دو ٹیبل سپون سرکا یا لیمن جوز جانے میں نے سرکا ڈالا تھوڑی سی دیر اس کو چھوڑ دیا تو وہ بہترین سا ہلکا ہلکا گاڑا ہو کے ہلکا ہلکا کرڈل ہونے لگا تو وہ آپ کو بٹر میل ہو جاتا ہے بٹر میل گیا پھر میں نے مکھن لیا تھا تین آونس ٹھیک ہے چھے تیبل سپون بھر کے اس کو ہلکا سا سوفٹن کر لیا تھا میں نے مایکرو میں اور وہ میں نے شامل کر دیا چینی کوٹر کپ لکھی ہے لیکن کوٹر کپ میں نے بلکل بھی نہیں ڈالی تھی آپ پلیز اسی وقت سائی کر لی دیا دو ٹیبل سپون چینی تھی دمک ایک چائے کا چمچ تھا ایک انڈا تھا اور ہم نے لیا تھا بیکنگ سوڈا کوٹر ٹی سپون ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں اکھٹے ڈال کے نیم گرم پانی جتنا ضرورت ہوگی وہ ڈال کے اور میں نے اس کو گون لیا گوننے کے بعد آپ کو وہی طریقہ اپنے دو اپنے ہاتھ میں اٹھانا ہے اور خوب اس کو پٹخنا ہے آپ کو اچھی طرح سے آپ نے دو کو پٹخا پٹخنے کے بعد آپ نے اس کو ایک گریس کیا پیالا اور اس گریس پیالے میں آپ نے اس دو کو رکھ دیا یہ دیکھیں کتنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ رائز ہو گیا ہے پھول گیا ہے یہاں پہ میرے پاس دو ٹیبل سپون سوجی ہے اور یہاں پہ میرے پاس مان سلوہ کا ٹکہ بوٹی ہے شریڈ ایڈ تو ہم اس کو کیا کریں گے اس کو ہم سکلٹ رولز کے اندر فل کریں گے ہے نا چیسی چیز گھر میں بچ جاتا ہے آپ کے پاس آپ چکن ٹکہ بوٹی لے کے آؤ ایک پاکٹ استعمال کرو جس طرح سے بھی میں نے جو جو سکھایا ہے آٹھ دس پیسز بچ جائیں تو اس کو آپ شریڈ کر لو اور اس کے اندر بھرو اور آپ سوچو جب آپ اس کو کھاؤ گے تو اندر سے ٹکہ بوٹی کیا مزیکی لگے گی ٹھیک ہے تو یہ ہم فل کریں گے یہ دیکھئے گا کیا کریں گے تو بسم اللہ احرمان الرحیم کے ساتھ شوکہ آغاز کرتے ہیں ہم یہ سکلٹس ہیں مل جاتے ہیں آپ کو اچھی طرح سے گویس کریں گے آج کا سوال بھی آپ سے کرنا ہے آج کا سوال آپ سے ہم یہ کرتے ہیں کہ میرے سکھائی جانے والی کوئی بھی تین بریڈز کے نام بتا دیجائے بہت ساری دھیلوں سیکھیں آپ نے بیڈز اور ڈینر رولز اور کیا کچھ نہیں سیکھائے ٹھیک ہے اس کے نام بتا دیجائے ہمیں سوژی سے کرتے ہیں ہمیں سوژی سے کرتے ہیں اچھی طرح سے ہاں تاکہ ہمارے رولز جب بیک ہوں گے تو سوژی کی وجہ سے نیچے والا حصہ بڑا کرسپی ہو گا اندر سے صافت اوکی ایٹالیا کا پامہ صالت وائل سے ہم نے اپنے اس کو گریز کیا ہے اور اسی سے میں یہ دیکھیں پنچ ڈاؤن اس کو آپ پنچ ڈاؤن کر لیجئے چھوٹے چھوٹے مننے مننے رولز بنانے مجھے ایک دکھا دوں تاکہ میں بریک میں کروں گی اس کو مونسلوہ کی تکہ بورتی اور اگر آپ اس کے ساتھ اور سونے پہ سہاگہ کرنا چاہ رہے ہیں تو پتہ کیا کریں گے اسی کے اندر اسی میں آپ مکس کر دیجئے دو ٹیبل سپون میونیز دو ٹیبل سپون بوٹل والی کریم چیز اور پھر اس میں بھریئے اور بنایئے سوپس کے ساتھ ڈپس کے ساتھ پورا اس کو میں بھرتی ہوں آپ چلیئے بریک میں کریں گے موسیقی جی جناب ویلکم بیک دیکھ رہے ہیں آپ ایونگ ویچھیرین اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں سکلٹ رولز اس کے لئے ہم نے ساڑھے تین سے چار کپ آپ چار ہی لیجئے گا میں نے تو ٹائم نہیں ہوتا اس لئے میں نے کہا یہ پھکے اس سے بہترے میدہ ہی کم لے لو تو آپ چار کپ میدہ لیا اس میں ہم نے دو ٹیبل سپون چینی ڈالی ون ٹی سپون نمک ڈالا ون ٹیبل سپون انسٹ ایز ڈالا بٹر ملک سے اس کا آٹا گوندائے ہم نے ایک کپ دود لیا تھا اس نیم گرم اس میں دو ٹیبل سپون میں نے سرکہ ڈال کے اس کو بٹر ملک بنا کے وہ ڈال کے اور جتنی پانی کی ضرورت تھی وہ ڈالا اور اسے گوندیا اور تین آونس مکھن سوفٹنڈ مایکرو میں کر کے وہ ڈال دیا بیکنگ سوڈا کوٹر ٹی سپون اور ایک ڈا اسلام علیکم اسلام علیکم آپ اللہ کا بہت شکر آپ بتاؤ دی اللہ کا شکر ہے بہت اچھی ماشاءاللہ سے آپ اتنی اچھی لگ رہی ہیں آج بہت اچھا آپ کا سوٹ لگ رہی ہیں آپ لوگ سوچوں گے شادی میں جاری ہے آپ پر یا شو کرنی ہے یہ لیکن آج میں کلیر کر دوں میری آج میری آج فوٹو شوٹ تھی ادھر میکزین کے لیے اس لیے میں اتنی بڑی ٹھنی ہوں بھائی ونہا شو پر کوئی جواز نہیں دیتا ہے آپ کو بہت شو کرتا ہے بہت اچھی لگ رہی ہیں آپ بہت شکریہ بہت اچھی ریسپیز آج بہت اچھا بنا رہی ہیں بیکنگ بہت اچھی ضرور بنائیے گا یہ اتنی اچھی سافٹ ہوتے ہیں چار چار تو ایک آدمی کھائی لیتا ہے اور یہ سونے پھر سہاگا دیکھیں یہ اس کی ایمان سلوہ کی چکن بوٹی کو شریڈ کر لیں اس ہی کباب کو شریڈ کر کے ڈال دیں ہاں بہت اچھا لگے گا بہت آسانیہ کر دیں آپ نے ہمارے لیے اچھی ریسپیز لے کریں الحمدللہ سوال کا جواب دو بچہ میری سکھائی جانے والی تین بریڈ کے نام بتا دیں آپ نے چکن بریڈ بنائی تھی ٹھیک ہے اور دارلک بیڈ ہے اور رینڈر بیڈ بھی بنائی تھی آپ نے بہت سپائرل پائی بنائی تھی نا کیا بنائی تھی بہت سپائرل پائی بنائی تھی ہاں آپ نے بہت سپائی بنائی تھی وہ جاہاں اور میں نے اس کو پتیلے میں بیش کیا اور یہ بے ہاں جاہاں 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 بیکری کا ایٹم میں نے کسی کو بنا کے بھی تھی تو وہ ان کو یکین نہیں آیا کہ میں نے اس کو پتیلے میں بیش کیا کیا بات ہے بیتا بہت سپائرل تین کیو سو مچ ان چیزوں میں نا تھوڑا تائم لگتا ہے بس اس کے بعد ہم ڈپ کریں گے وہ تو کچھ بھی نہیں کرنا ہے سب کو ساتھ بیٹ کر کے اور اپنی بیکنگ پین میں ڈال کے اور اس کو آون میں ڈالنا ہے اچھا اس کو مجھے رائز کرنا ہے دوبارہ سے کرنا چاہیے کریں نہ کرنا چاہیے نہ کریں کرنے تو بہتر ہوتا ہے ریزلٹ زیادہ اچھا ہوتا ہے آج کا سوال ریپیٹ کرتی ہوں ہو سکتا ہے کسی نے ابھی مسالہ چینل کو تیون آن کیا ہوگا میری سکھائی جانے والی کوئی بھی تین بریڈز کے نام بتا دیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی شاہد صاحب فرمائیے کیا کہیں گے اسلام علیکم والیکم اسلام جی شنی آفا کیسی ہیں آپ اللہ کا بہت شکر الحمدللہ جی آگے بولیے جی جی آپ کے بہت اچھی ریسٹیز ہوتی ہیں ہم لوگ ساری فیملی بیٹھ کے دیکھتے ہیں بہت شکریہ آپ کی فیملی کو میری اور میری پوری ٹیم کی طرف سے بہت بہت اسلام علیکم فرمائیے جی شکریہ وہ آپ کے جواب دینا تھا جی دیجئے جی ایک تو آپ نے بنائی تھی جیسے ہیں بنانا پریٹ ٹھیک ہے سینیمون رول پریٹ ٹھیک ہے ویری گوڈ اور ایک گارلک پریٹ بنائی تھی ٹھیک ہے نوٹ کر دیا بہت شکریہ جزاک اللہ تھانکیو جی خوش رہیے ایسی طرح میرا شو دیکھتے رہیے فائدہ اٹھاتے رہیے بہت مہربانی اب دیکھو چار کپ میدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے چار کپ میدہ ہوتا ہے آدھا کلو اب آدھا کلو میدہ کتنے کا آتا ہے تیس روپے کا ساٹھ روپے کلو میدہ ہے تیس روپے کا میدہ آگیا اور اس میں آپ نے چند چیزیں ڈال دی سمجھ لیں کتنے کیا گئی ساری چیزیں سو روپے کی توٹل ہو گیا ایک سو بیس روپے کا سارا سمان ہو گیا اور اس میں آپ نے کتنے سارے رولز بنا لیا گھر میں کوشش کریں جب آپ کو اتنا فائدہ پہنچ رہا ہے پورے مسالہ چینل سے صبح گیارہ بجے سے لے کے شام آڑ بجے تک تو کیوں نہ آپ گھر میں ہی ساری چیزیں بنائیں باہر کا کھانا چھوڑ دیں بچے زید کرتے ہیں مجھے پتے ہیں میرے گھر میں بھی یہی حالات ہیں کچھ بھی اچھا پکا لو لیکن باہر سے کھانا ہے جس ڈسکاریج دیں نہیں مانگا کے دیں نہیں دیں گے ٹھیک ہے کبھی اگر ہوتا ہے تو سہیے مہینے میں ایک آتھ دفعہ آپ کو بھی ٹھیک چاہیے ہوتی ہے تو آپ چلیں مان سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب یہ میں پورا اس کو کمپلیٹ کروں گی اور میں اس کو ڈھاک کے رکھ دیتی ہوں آپ جلدی سے بریک لے کے آئیے یہاں ہم اپنا سپینچ این آٹیچوک کا وہ رکھتے ہیں سمان اور بیٹر منگواریوں اور سٹارٹ کریں گے اپنی ڈپ سٹے ویڈ بی موسیقی 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 ہمارے تو تاکہ اس اور کور کر دیا تاکہ اس کو تھوڑی سی گرماش ملے اور جلدی سے یہ ہو پھر میں اس کے اوپر دریزل کروں گی بٹر لکھا ہے بیٹ افکاس آم گون تو یوز مای فیوریٹ اٹیلیا پامی سالیب آئل اس کے پر تھوڑا سا دریزل کروں گی اور اس کو ہم بیک کریں گے اگر آپ چاہو تو اس کے اوپر اگر آپ کو تھوڑی سی مزید خوبصورتی دینی ہے تو آپ ذرا سا خشخاش چھڑک دو ذرا سا تیل چھڑک دو بلاک پاپی سید ملتے ہیں بلاک تیل ملتے ہیں بہار ملتے ہیں تو وہ آپ چھڑک دو تو لکلتل موہ اپیلنگ اور اپیتائزنگ اوکے ای کمتو می دک دپ سپنیچ این آٹی چوک دپ آپ یہ دیکھ لو what is آٹی چوک یہ ہوتا ہے آٹی چوک پیز مجھے بتا ہے اس سک بہت سارے لوگ شکل بنا رہے ہوں گے موہ بنا رہے ہوں گے اتنا مزے کا ہے یہ میں آپ کو کیا بتا ہوں مشروب کے جیسے اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو اچھی طرح سے پانی اس کا الگ کر دیجئے کینڈ میں ملتا ہے یہ فیش بھی ملتا ہے میں نے دیکھا ہے کبھی کبھی ملتا ہے بلکل ملتا ہے رزوان اگر اس کی تصویر دیکھا سکو سکرین پہ تو دیکھاؤ بہت سے لوگ اس کو وجی کی طرح وجی بولتے ہیں بہت سے لوگ اس کو فروٹ کی طرح بولتے ہیں ٹھیک ہے اسلام علیکم ملتا ہے چلیں بہت سکرین پہت سے دیکھا چلیں الحمدل ایک شپlaw زبتوں ملتا ہے چلیں ALI جیتے رہی ہے اچھا دیکھیں اب ایک چاپر لے لو میں نے اب پین بیٹر بھی لے سکتے ہو میں نے چاپر اس لیے لیا ہے کہ مجھے آچی چوک کو چاپر آئیس کرنا ہے موٹا موٹا تو یہ میں اینڈ میں ڈالوں گی پہلے میں اس کا بیٹر ریڈی کر لیتی ہو اچھا اس کے لیے مجھے سب میں پہلے چاہیے کریم چیز ایک ٹب لے لو آج میرے پاس ٹب نہیں تھا انہا وہ سو بیزی تو میں نے کیوبز لے لیا ہے اس کو میں تھوڑا سا کر دیتی ہو ہو گیا پس کلا امیزنگ اس پہ میں دال رہی ہوں سار کریم ون پیکٹ سار کریم یہاں ملتی نہیں ہے ہمیں خود بنانی ہوتی ہے تو یہ ایک پیکٹ کریم ہے اور اس میں میں ڈال رہی ہوں دو ٹیبل سپون سرکہ ٹھیک ہے یہ ہماری سار کریم ہو گئی میرے سے غلطی ہو گئی مجھے شروع پروگرام سے ڈال دیتی نا خیر ابھی بھی ہوئی گئی ہے ہلکہ ہلکہ دان آنے لگ جاتا ہے آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ ہو گئی ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے ہم نے سار کریم ڈال دی سار کریم ڈال دی اور ہم اس میں ڈالیں گے چپت گارڑک کٹاوہ لسن وہ آپ نے ڈال دیا ہے کھانے کا چھمچ نمک اور کالی مرچیں ہاف ہاف ٹی سپون زیادہ نہیں ڈالیے گا آٹی چوک میں بھی نمک ہے اور پالک نمکین ہوتی ہے بلیک پیپر ہاف ٹی سپون کریم چیز چلے گئی ون ٹب یا ایٹ کیوپ اس کے بعد میں گالک چلا گیا سالٹ این پیپر چلا گیا سار کریم چلا گیا اب اس میں جائے گا میونیز اس کو میں ذرا سبس مکس کر کے اور پھر اس میں ہم پالک ڈالیں گے یہ دیکھیں پانی نہیں جانا چاہیے پالک میں نے صبح لی تھی تقریباً آدھا ایک کپ چتنیا اور اس کو میں نے صرف ڈھگ دیا تھا ایک پتیلی میں اور چولا نیچے سے جلا دیا تھا اور بس دو تین منٹ کے لیے اس کو رکھا وہ اسی مرچاز ہی گئی اس کو پیس لیا تا جب ہاں بولو ہو گیا اب ہم اس میں ڈالیں گے پالک تقریباً تین ٹیبلز ٹھیک ہے پالک چلی گئی آچی چوک ڈال دیجئے میں پورا کین ڈال رہی ہی باس دن اسہ دل چاہتا ہے اس ہی کو آپ لکھ کرنا شروع جائیں it is so yummy so yummy چالیں اب ہمیں مزریلا چیز چاہیے بریٹ کرمز چاہیے ٹھیک ہے اس کو ہم ہلکا سگویز کریں گے ایٹالیا کے پامے سالے بوائل سے چیترہ سیمکس کریں گے ٹھیک ہے سمجھا رہا ہے نا پلیز یہ بنایئے گا آج ہی ڈینر پہ یہ رولز اور یہ بنا لیں لیکن آٹی چک نہیں ہوگا آپ لے آئیئے گا مل جاتا ہے آپ کو کین میں مل جاتا ہے اب اس کے اوپر ہم شامل کریں گے بریٹ کرمز گھر کے جو بنایا ہوئے ہوتے ہیں بریٹ کرمز جائیں گے مزریلا چیز جائے گی اور یہ چلا جائے گا آور میں آج کل سردیاں ہیں ایک دن آپ دینر پہ صرف یہ دپ پنا لیں میک ایک نائس ہل دی سوپ بی بیز سکلت روز جار دینر اس کمپلیٹ ضروری ہے کہ سالن روٹی روز ہو ناٹ اٹھال اچھا یہ اتنا یہ دو ایسی پلیٹس میں بیک ہونا چاہیے پتھلا سی پتھلی سی لیر ہوتی ہے جی بیٹا اچھا ٹھیک ہے اب میرے پاس چوئیس نہیں ہے یا میں ایک کام کرتی ہوں مجھے اس کو پتھلا کرنا ہے تو میں تھوڑا سا بڑا والا پائی پلیٹ لے لیتی ہوں تو آپ دیکھتے رہیے ایونگ وچھینین مل بی رائٹ بیک موسیقی جیجا نا بیدک میرے لونس ملٹیڈ بٹر سے کر لیں یا اپنے ہلڈی اویل سے کر لیجئے اچھا یہ آٹی چوک جب کو میں نے اس میں ڈال دیا ٹھیک ہے اور اس میں ڈالنے کے بعد میں نے کیا کیا اچھا آپ سکرین پہ دیکھئے آٹی چوک کی پکچر جو اصل کیسا ہوتا ہے یہ دو کین میں آپ کو سمجھ نہیں آیا آپ ہماری سکرین پہ دیکھ لیجئے یہ ہوتا ہے آٹی چوک ٹھیک ہے پھر دیکھ لیجئے گا ایک دفعہ پھر دپارہ دکھاتے ہیں اچھا دیکھیں اس آٹی چوک ڈپ کو ہم نے اس میں پھیلا دیا اب پرفیکٹ ہو گیا ہے اس میں بہت موٹا موٹا سمجھا نہیں آتا پھر اس پہ میں نے بریڈ کرمز چھڑکے تقریباً تین چار ٹیبل سپون گھر کے اورڈری بریڈ کرمز میتھے نہیں لینے پاپی والے نہیں لینے پلیز اچھا اس کے بعد ایک کپ مزریلا چیز چلی گئی اور پھر اس کے بعد ہم نے کٹی بھی لال مرچن سپرنکل کر دی اور اس کا آپ سکرین پہ دیکھئی جئے آٹی چوک تصویریں آپ کو دوبارہ سے دکھا رہے ہیں اچھا یہ بھی جا رہے سکلیٹ رول ایسی ڈائریکٹ سکلیٹ لے کے جائیے ٹیبل پہ پوٹ ٹیٹ ڈا مات سر جو آپ پس پہ اور سرف کرائے چلیں جی دو ریسپی سے ہو گیا ہم فارق آتے ہیں ہم اپنی آج کی فائنل تھرڈ ریسپی نہیں ابھی تو آلو بھی ہیں اچھا آلو کا آپ کو بتا دوں میں نے کیا کیا تھا آلو کے لیے میں نے لیا تھا ڈی جوان پوٹیٹوز کے لیے میں نے ایک نہیں لیا میں نے دون گیا آلو ٹھیک ہے دو آلو کو موٹے موٹے فنگرز میں کارٹا ویڈا پی اس کا چھلکا رہنے دی جے گا پہلے آلو کا اچھی طرح دھولی جے گا بہت اچھا لگتا ہے آپ یقین کریں آپ بیک پوٹیٹوز میں یا ایسے پوٹیٹوز میں آپ اس کو چھلکا رہنے دیں آلو بہت مزی کا لگتا ہے اچھا اس کو بعد میں ہم نے اس کو بوائل کر لیا اتنا بوائل کیا کہ بس یہ گل جائے ایک دم مشی نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ دو آلو تھے اب میں اس آلو کو ٹھک سلائسز میں کاٹ کے میں نے بوائل کر لیا اور اب میں کیا کروں گی اتنے مزے کے آلو پہلے آلو کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم فیش پی آ جاتے ہیں اس کے لئے آپ کو ریت سناپر لے لے آپ یا کوئی بھی مچھلی لے لیجائے اور فش کے آپ کو فیلے بنانے ٹھیک ہے just dry it a bit مارنیٹ کریں گے نمک ہافٹی سپون بلک پیپر ہافٹی سپون اس کے بااد میں ہم اس میں دالیں گے کتاوہ دھنیا میرے پاس بھناوہی ہے it's okay میں بھناوہی دال رہی ہوں ٹھیک ہے ہافٹی سپون نمک guns ٹھیک ہے کھ ہے ٹھیک ہے ہيا ٹھیک ہے ہی ٹھیک ہے اچھا اس میں ہے نہیں لیکن میں یہ prefer کروں گی ایک چیز آپ اس میں اور شامل کریں crushed red pepper half teaspoon half سے three four بھی چلا جائے مزیکہ لگے گا اب اس مچھلی کو ہم میدے میں dry میدے میں کوٹ کریں گے اور فرائی پین میں اپنے اٹیلیا کے پامیس آلیب آئل میں فرائی کریں گے کتنی سمپل ہے اور آپ یقین کریں بہت مزی کر رکھتا ہے آج کا پورا منیو نیوک ہے مزی کر رہی شہد ہے آپ پورا بنایئے میدے لیں گے ریپیٹ کر رہی ہوں ریٹس نیپر مچھلی یا کوئی بھی مچھلی فیلے کروا دیجئے مچھلی والے کو بولیے گا اس کو فیلے بنا دو اس کا سکن اور بونز نکال بس زیادہ نہیں لینے بہترین ریل ایس کا تیل نکالا جاتا ہے بہترین ریل دبا کے اچھی طرح سے اور فرائی پین میں دالنے سے پہلے تیز دبا لیجئے ٹھیک ہے سمجھا گیا بس میں اس کو ڈالتی جاری ہوں فرائی کرتی جاری ہوں آپ لوگ چلیے جلدی سے بریک لے کے آئیے آپ آ جائیں گے بریک لے کے پھر کریم پڑی دیے میں پوٹیٹوز آکے بنا دیوں موسیقی 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 کوئی سی بھی ویڈیز لے کے اس کو بلانچ کر لو اور مچھلی کے ساتھ سرف کرنے کے لیے ساٹے کر لیے میں نے زکینی لیے اور وہ لیے سالٹ اینڈ پیپر فش ریڈی ہے میری ویڈیز ساٹے ہو گئے ہیں بہتری ٹھیک ہے آجائی ہے آلو پہ دی جان پوٹیٹوز دو آلو آپ کی مرضی ہے ایک لے لے اور اس میں میں نے آدھا پیکٹ ٹیٹر پیکٹی کریم ڈال دیے نمک جائے گا کالی مرچن جائے گی مسترد پاوڈر جائے گا یہ رہا مسترد فریش بیزل جائے گا لیمن جوز جائے گا کتا کتا جائے گا بتا رہی ہوں اچھا میں نے لیا کریم ڈال دی سالٹ این پیپر ہاف ٹیسپون مسترد پاوڈر میں ڈال چکی ہوں ون ٹیسپون لیمن جوز ون ٹیسپون چلا گیا ہے اور یہ بیزل تازے پتے آپ یہ ایسے کھانے بنائیے اور گھر والوں کو کھلائیے ترسٹ می دے ویل لاب ایت ضروری تھوڑیے کہ روز ہم کیمہ علو اور علو گوش اور علو مطر اور پالک علو کی سبزی کھائیں کچھ ڈیفرنٹ کیا کریں آپ کے بچہ کبھی بھی بہا نہیں جائے گا مجھے پتا ہے کونٹیننٹل فوڈ روز روز کے لیے نہیں ہے لیکن کبھی کبھار بس اس کا منچولا برن کر رہی ہے مجھے بہت زیادہ اس کو سکھانا نہیں ہے تازہ بیزل برکل باریک اسلام علیکم ہلو ہلو جی اسلام علیکم والیکم سلام شیرین آپا کیسے ہیں اللہ کا بہت شکر رہسان الحمدللہ جی آپ سے کوششن پوٹ میں تھا شیرین آپا جی پوچھئے چیز کیک میں جیلی جن کی جگہ جیلی جال دیں تو اس پہ کھٹا ہے مطلب خراب تو نہیں ہوتا نہیں خراب نہیں ہوتا ٹرائے کر لیں ہو جاتا ہے تھوڑا ٹائم لگتا ہے اگر آپ ایک پیکٹ کریم چیز اور ایک پیکٹ کریم سے کریم چیز وہ بنا رہے چیز کیک تو اس میں دو پیکٹ جیلی جائے گی اچھا ایک سے نہیں جملا تو اس میں تو اس میں جیلی جن بھی ساتھ جلنا پڑے گا یا سیس جیلی اس میں نہیں پھر جیلیٹن نہیں ڈالیے گا وہ تو ربر ہو جائے گا اچھا تھانکیو سو مچ ویلکام آپ آ جائیں ہیں ایونگ وچھرین کے ریسٹورانٹ پہ بس زیادہ نہیں ہونا چاہیے یہ ایک سرونگ کے لیے چار پیس مچھلی بہت ہے بلکہ تین بہت ہے لیکن اور دیکھن تیل بھی نہیں ہے it's so healthy ہمارے کھانوں میں ہم کو تیل کی ضرورت پڑتی ہے پرنہ وہ شکل نہیں آتی کھانے کی کیا کریں دی جون پتیٹوز دی جون پتیٹوز ٹھیک ہے چلیں آپ آ بھی ریڈی ہے ٹھیک ہے جی بڑک پہ جا رہے ہیں میک پلیٹر is done it's ready you can enjoy it ملتے ہیں آپ سے بڑک پہ راتے ہیں جی جناب میں آپ سے نہیں بتا سکتی مجھے کتنا مزارا اس کو دیکھ دیکھ کے اور دل چاہ رہا ہے میرا کہ بس ایک روڑ یہاں چاہاں وہ دپ کے ساتھ کھانے کے ساتھ کہوں بکر because that's my favorite dip I just love it I just love it آپ لوگ ضرور بنایے گا آپ کو بہت اچھا لگے گا یہ ہمارا بہترین سا ریڈ سناپر ویڈی جون پتیٹوز ویڈی جون پتیٹوز is done الحمدللہ ضرور ٹرائے کیجئے اچھا میں آپ کو جلدی سے تینوں چیز کا ریکاب کر رہی ہوں جب ٹائم ہے تو کیوں نہ کریں ٹھیک ہے spinach and artichoke ڈپ کے لیے ایک کان میں نے artichoke کا لیا تھا ہر بڑی سوپر مارکٹ پہ ہر بڑی گروسری سٹور پہ آپ کو مل جائے گا اس کو کھولیے گا اس کا پانی ڈسکارڈ کر کے رکھ لی جیگا پھر آپ نے چاپر میں اپنے پتیلے میں ڈال دیا اور ڈھگ دیا دو تین منٹ بعد وہ مجھاز ہی جاتی ہے اس کو آپ نکال لیں اور اس کو چاپرائز کر لو سالٹ ان پیپر ہاف ٹی سپون ایک ٹب کریم چیز کا میرے پاس نہیں تھا میں نے آٹھ کیوبز لے لیا تھے سار کریم آدھا کپ ٹیٹر پیکی کریم میں اپنے دو ٹیبل سپون یا ایک ٹیبل سپون سرکہ ڈال کے اس کی وہ بنا لی سار کریم ڈال دیا میونی زیادہ کپ ڈال دیا یہ سب ڈال کے اپنے اچھی طرح اس کو وپ کر لیا تاکہ وہ مکس ہو گیا اچھی طرح پھر اپنے اس میں آٹی چوک ڈال دیا اور دوبارہ سے اپنے اس کو بلینڈ کر چاپرائز کر گھما دیا بس اور اس کے بعد میں اپنے اس کو ڈش میں نکالا گریسٹ آئل سے دو تین ٹیبل سپون تیل سے اپنے اس کو گریس کیا آپ نے اس کو نکالا اوپر آپ نے بریڈ کرمز چھڑ گئے تخریباً تین چوار ٹیبل سپون ایک کپ مزریلا چیز ڈالی گریٹڈ اور اس کے بعد کٹیوی لال مرچ to end with کٹیوی لال مرچے آپ نے ڈال دی باوت ہاف تی سپون اور آپ نے اس کو بیک کرنا ہے ون ایٹی ڈگریز پہ جب تک چیز آپ کی ملت ہو جا اور ہلکا سا لائت بولڈنش میں نے ساڑھے تین کپ لیا تھا آپ پورا چار کپ لیجیگا اس میں انسٹن ٹیز ڈالیے سایف کی ون ٹیبل سپون ہیپ دزگر بھائی کی شاپ پہ مل جاتی آپ کو ایمپریس مارکت پہ اس میں آپ نے بٹر میلک بنا کے دالا نیم گرم دود لینا ایک کپ اس میں دو ٹیبل سپون آپ کو سرکا ڈالنا ہے وہ ڈال کے تھوڑی دے چھوڑ دیں بٹر میلک تیارے بو ڈال دیجئے بٹر میلٹ کر کے ڈالیے گا تین آونس چینی آپ کو ڈالیے تو ٹیبل سپون ناما کےک چا ایک چھمت بیکنگ سوڈا کوٹی ٹی سپون ایک انڈا یہ سب کچھ آپ نے ڈالا اور نیم گرم پانی اور جتنی ضرورت ہے آٹا نرم گوننے کے لیے آپ نے گون دیا گوننے کے بعد اس کو آپ کو بین کرنا ہے دو کو اور رکھنا ہے ایک گھنٹا سردی ہے ایک گھنٹا چھوڑ لیجئے کور کر کے آپ نے دیکھا میں نے آپ کو آتے ہی دکھایا تھا کتنا وہ ہو گیا تھا رائز ہو گیا تھا ڈبل ہو گیا تھا والیوم میں میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے پنچ ڈاون کیا پنچ ڈاون کرنے کے بعد اچھی طرح سے ایک دفعہ پھر گوندا ٹھیک ہے نیٹ کیا اس کے بالز بنانے آپ کو تقریباً اچھے خاصے بن جاتے ہیں یہ سکلٹ ہے اس لئے اس کا نام سکلٹ ہے کہ یہ سکلٹ ہے آپ کو مل جاتا ہے بوری بزار میں آپ وہاں جا کے لے لیجئے گا اور یہ ہر جگہ ملتا ہے اب تو اور اس کو اچھی طرح گریز کیا اپنے رولز بنایا اور ہم نے اس کے اندر فل کیا تھا مانس الوہ کا تکا بوٹی کو چاپ رائز کر کے تھوڑا شریڈڈ ٹائپ ہی ہوگئی وہ اندر فل کر کے میں نے آپ کو بتا دیا اس میں آپ اسی بوٹی میں آپ اگر تین چھار ٹیبل سپون میونیز تین چھار ٹیبل سپون باٹل والی کریم چیز اگر ڈال کے مکس کر کے بھرے اور جب کھائیں گے اور وہ جاپ کے مو میں آئے گا اس کا نکلے گا لاوہ مزے کا چیز لاوہ ٹھیک ہے اور بس آپ نے اس طرح سے سکلیٹ مکیا اور اس کو بیک کیا اویل سے برش کرنے کے بعد اور آپ نے اس کو بیک کرنے رکھ دیا باوٹ ٹوینٹی سے ٹوینٹی فائیف منٹس کے لیے ڈانی تیگریز پر اب رہ جاتا ہے پورا ریکاب بری کو اچھی طرح سمجھ کے ریسیپیز نوڈ ڈاؤن کر لیجے ورنہ آج کا شو آج رات ریپیٹ ہوگا دو بجے ورنہ کل صبح ہوگا نوہ سے سارے درس آپ اس وقت دیکھ سا رہنے ستے ویڈ اس کیپ واشنگ EWS ویڈ بی رائد بار ریٹ ریٹ سنیپر ویڈ ڈیجون پوٹیٹوز مرینیشن کی ارسا پش فیلی چار سے چھی اداد نمک آدھا چاہ چمچہ کالی مرچ آدھا چاہ چمچہ اٹھا دھنیا چاہ چمچہ باری کٹا ہرہ دھنیا ایک کھانے چمچہ لیمون گرس دو کھانے چمچہ خوشک میدہ کوٹ کے لیے دیجون پوٹیٹوز کے لیے اجزاء ابلہ الو ایک اداد کریم آتھا کپ نمک ایک چوتھائی چاہ 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 مسترڈ پاورڈر ایک چاہ 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 بیزر لیوز ایک کھانے چمچہ لیمون گرس ایک چاہ چمچہ ترکیب مچھلی پر میرینیشن کے تمام اجزاء لگا کر تیس منٹ رکھ دیں اب اسے میدے میں کوٹ کر کے آٹھ سے دس منٹ تیل میں فرائے کر کے نکال لیں دیجون پوٹیٹوز کے لیے ایک پین میں قطلوں میں کٹا ابلہ الو اور تمام اجزاء ڈالیں آخر میں سے مچھلی پہ ڈال کر سیف کریں اسکلیٹ رولز ڈو کے اجزاء بٹر ملک ایک کپ مکھن چینی ایک چھتائی کپ دمک ایک چاہ چمچہ ویکنگ سوڈا ایک چھتائی چاہ چمچہ انڈا ایک ادت خمیر ایک کھانے چمچہ گرم پانی ایک چھتائی کپ میدہ چار کپ دیگر اجزاء تکہ بوٹی ریشہ ایک پیکٹ پگھلا مکھن ایک کھانے چمچہ ترکیب ایک بڑے برطن میں بچہ ملک مکھن چینی نمک بیکنگ سوڈا اور انڈا ڈالیں پھر میدہ اور پانی شامل کر کے نرم ڈو بنائیں اس کے بعد اسے چھے سی آٹھ منٹ گون دیں اور ایک گھنٹہ ڈھک رکھ دیں پھر اسے گون کر چھوٹے چھوٹے پیڑے بنائیں اور ٹکہ بوٹی سے فلنگ کر کے رولز کی شکل دیں اب اسے مکھن سے گریس کیوی بارہ انچ پین میں سوجی چھڑک ڈالیں اور دوبارہ چالیس منٹ ڈھک کر رکھیں آخر میں سے ایک سو نوی ڈگری سینٹی گریٹ پر گرم آون میں بیس منٹ بیک کر کر سرف کریں سپنیچ آٹی چوک ڈپ اجزہ آٹی چوک ایک جن تیل تین کھانے کے چمچے چاپ لیسن ایک کھانے کے چمچہ پیسی کیپ کریم چیز میونیز اور سار کریم مکس کر لیں اب اس میں کٹی لال مرچ نمک تیل اور کالی مرچ مکس کریں پھر اس میں بلانچ کیوئی ابلی پالک اور چاپ لیسن ڈال دیں اس کے بعد اس کے اوپر چیز ڈال لیں اور پندرہ سے بیس منٹ ایک سوست سے رگری سینٹی گریٹ پر آون میں بیگ کر کر سرف کریں موسیقی 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 بریٹ سنپر ویڈ ڈیجو اون پوٹیٹوز مرینیشن کی ارسا پش فلی چار سے چھی اداد نمک آدھا چاہ چمچہ کالی مرچ آدھا چاہ چمچہ کھٹا دھنیا چاہ چمچہ باری چہ دھنیا چاہ چمچہ لیمون گرس دو کھانے چمچے خوشک میدہ کوٹ کے لیے دیجون پوٹیٹوز کے لیے اجزا ابلہ آلو ایک ادت کریم آتھا کپ نمک ایک چوتھائی چاہ چمچہ کالی مرچ ایک چوتھائی چاہ چمچہ مسترد پاورڈر ایک چاہ چمچہ بیسر لیو سے کھانے چمچہ لیمون گرس ایک چاہ چمچہ موسیقی 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 دیکھ رہے ہیں آپ ایوزنگ ویچھرین اور الحمدللہ آج کا ہمارا شو ہوا چاہتا ہے مکمل ہم نے بنایا تھا سپنیچ آٹیچو ڈپ جو کہ میں نے اس گیارہ سال کے سفر میں آپ کو کبھی بھی نہیں سکھا گھر دین پارٹی ہوتی ہوں گی تو اس میں آپ یہ ساری اسی لیش ہیں کہ آپ بنایئے تاکہ آپ کے گیس لط اندوز ہو چکے ہو سکے ٹھیک ہے جی is it time to wind up آج کون شاہد آج ہمارے وینر ہیں شاہد from اپٹو بار آپ کو بہت بہت مپارک آر اسی طرح دیکھا فائدہ ہوتا ہے نا ایوننگ ویچھرین دیکھنے کا الحمدللہ آپ نے مجھ سے کہا کہ ہم سارا خاندان بیٹھ کے دیکھتا ہے تو آپ کی لکھ کتنی اچھی تھی کہ آپ کو کول بھی مل گئی اور آپ کا نام بھی لکی ڈپ لکی ڈراؤ میں نکل آیا کہ آپ الہمدللہ آپ نے ہمارے شو سے آج گف بی جی کا گف تھا کیا اس طریق تھی زبردست ٹھیک ہے جی تو مجھے میری ٹیم کو دیجئے جازت اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ لوگ سب ٹھیک تھاک رہے ہیں میری لئے بھی دعا کی جگا میری چھوٹیاں اچھی گزرائیں ایکس ٹویک کا شو میس نہیں کریے گا امیزنگ سارے برینڈ نیو شو آپ لوگوں کے لئے میں ریکارڈ کر آئے ہیں ٹھیک ہے اور پریشان نہیں ہوئیے گا کہ آپ پھر چلی گئے ایک مہینے کے لئے میں نہیں جاری ہوں میں یہ ہوں صرف تھوڑی سی چھٹیاں مجھے کام تھا اور انشاء اللہ میں آپ کے ساتھ منڈے سے نہیں نیکسٹ منڈے سے آپ کے ساتھ ہوں ٹھیک ہے تو میرے شو ضرور دیکھے گا اور ایوننگ ویچھرین پہ میسیج کرتے رہیے گا میں آپ کو جواب ضرور دیا کر ہوئی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں میری میری ٹیم کے لیے بہت ساری دعائیں کیجئے ٹھیک ہے جی خوش رہیے آباد رہیے have a nice weekend enjoy yourself good night and اللہ حافظ